موسیقی اپنے رب کے راستے کی طرف پہلی بات حکمت کے ساتھ میں with wisdom پھوڑپن سے نہیں اور دوسرا ویڈ ہے بات یہ حسن لفظ اسے بھی میں کئی بار کہہ چکا ہوں یہاں ایکسپلین کر چکا ہوں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ ترجمہ بھی لیکن چاہ کیسے بنا ہونا حسن لفظ بنا ہے حسن سے حسن کہتے ہیں بیوٹی خوبصورتی خوبصورتی تب ہی ہوتی کسی چیز کی جب وہ proportionate ہو جب وہ سنتولت ہو کسی چیز میں رنگ بھرا رنگ اندر رہ گیا تو خوبصورت ختم رنگ باہر نکل گیا خوبصورت ختم balance توادن سنتولت جو اچھا لگے والموازت الحسنہ تم جو بات کہو گے جو تمہارے اگر واز بھی ہوں گے اگر نصیحت بھی ہوگی تو وہ حسن ہی ہونی چاہیے جو اچھی لگتی ہو بیوٹفل اچھی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے جو خوبصورت ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے بیوٹی تو ہر ایک کے لیے ہر ایک کو اپیل کرتی ہے تو حسن وہ ہوگا جو ہر ایک کو اپیل کرے میں کسی طریقے سے کوئی بات لوگوں سے کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں اچھی سمجھتا ہوں تو اس لیے یہی زیادہ اچھا طریقہ ہے الگ الگ لوگ ہو سکتے ہیں میں چڑھ بیٹھتا ہوں کسی کے اوپر بحث کے اندر چیخنے لگتا ہوں دھراتا ہوں شور مچاتا ہوں مجھے وہ طریقہ میرے خیال میں زیادہ اچھا ہے اس لیے تو میں ویسا کرتا ہوں اگر میں ایسا کرتا ہوں تو ہر آدمی جیسے بات کرتا ہے جیسے دعوت دیتا ہے جیسے کوئی بات کسی کو پہنچاتا ہے وہ اسی طریقے کو اچھا سمجھتا ہے اس لیے ویسے کرتا ہے آپ کو دعوت دینے والے یا آخوان کرنے والے کبھی بہت سے ڈیفرنٹ گروپس ملیں گے یہ نظر آتے ہیں آپ جانتے ہیں ان کے سٹائلز الگ الگ ہیں تو ہر ایک جیسے سٹائل کو اچھا سمجھتا ہے ویسے ہی کرتا ہے نا اس کی نظر میں وہ اچھا ہے تو پھر ان میں اچھا کون سا ہوا یہ تو الگ الگ ہو گئے ڈیفرنٹ ہو گئے اچھا ہر آدمی ویسے ہی کرتا ہے جسے وہ اچھا سمجھتا ہے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو اچھا لگے جس سے کہا جا رہا ہے اسے اچھا لگے تو اچھا ہے ہم میں نے تکر لیا کہ نہیں اچھا طریقہ یہی ہے اب اس دوسرے کے ساتھ چاہے جتنا زیادتی کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں حسن اسے کہتے ہیں سنتلن کے جو ہر ایک کو اچھا لگے آخوان ہوگا تو ایسے ہوگا اور یہ ذمہ داری تھی یہ بھی احسن ہو طریقہ ان سے ترک کی باتیں بھی آ جائیں گی مجادلہ کہتے ہیں جہاں دلیلوں کی آ جائیں کہیں ریکمسٹ ہوگی کہیں دلیلیں ہوں گی لیکن وہ بھی پھر ایسی ہوں جو اسے اچھے لگے طریقہ وہی ہو اب اسٹیٹس تے ہو رہا ہے آپ کا کسی کو آپ کوئی بات سمجھانے جا رہے ہیں کہ اسے مانو اس کو کس طریقے سے سمجھائیں گے جگڑا کر کے سمجھائیں گے یہ تو بالکل فطری بات ہے نیچرل اس کے اندر کوئی میرے پریچ کرنے کی بات ہی نہیں مجھے آپ کو گائٹ کرنے کی دروت ہی نہیں پڑتی دنیا کے اندر چاہے جس مذہب کا جو بھی پریچر ہوتا ہے چاہے جس مذہب کا ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو ہندو کے بہت سے گروپ سے ہیں جو پہلے پریچنگ نہیں کرتے تھے اب کرنے لگے اپنے مذہب کے لیے اپنے ذرم کی چاہے وہ بہت ہو جب وہ پریچر بن کے جائے گا تو وہ ڈیسنٹ ہوگا وہ ڈیسنٹلی بات کرے گا یہ تو خود بخود ہو جائے گا اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں تو جب آپ کا اسٹیٹس یہ ہے کہ تمہیں دنیا کے تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے لائے گیا ہے تاکہ تم وہ بتاؤ کہ اللہ کو کیا پسندے تاکہ ان کا نقصان نہیں ہو یہ بھلائی کے بات ہے تو الٹیمیٹلی پھر آپ کا ریلیشنشپ کیا ہوگی ان سے آپ کا انداز کیا ہوگا وہ خیر خواہی بھلائی کہ ہم جب آپ ہوں گے تو پھر ڈیلنگ کچھ اور ہوں گی کسی کا برا چاہتے ہوں گے تو ڈیلنگ کچھ اور ہوں گا انداز کچھ اور ہوگا تو پھر اب جتنی بھی چیزیں آئیں گی قرآن شریف کے اندر باقی دوسری وہ ڈیفرنٹ سیچویشنز کی ہیں ڈیفرنٹ اکیشنز کی ہیں وہ جتنی بھی آئیں گے وہ سب اس کے اندر میں آئیں گے اس سے آزاد نہیں ہوں گی ان دو باتوں سے موسیقی